ہلو جی آپ سب کیسے ہیں؟ آج ایک اور اپورٹن ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس ویلوگ میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ آپ اسپین کیلئے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کیلئے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کون سے وہ طریقے ہیں جو آپ کو ازیلی دس اور پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو ویزا مل جائے ہیں تو ناظرین ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے ہمارے چینل پر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں اس سے ہوتا ہے کہ ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے اور ہم بھی اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز مزید آپ لوگوں کو بنا کے دیں گے تو ناظرین آج کل دنیا جو ہے وہ آگے جا چکی ہے اور چیزیں بدلتی رہتی ہیں تو ارت لوگوں کے لیے آپ کے لیے ویزا آپ لوگوں کو ملتی رہتی ہے جس طرح جابولڈرز کیلئے بھی ویزا ہے سٹوڈنٹس کیلئے سٹڈی ویزا ہے اور بزنسمن کیلئے بزنس ویزا ہوتا رہتا ہے اور اس طرح کے ارکرنٹیز کے پالیسیز میں ہوتا ہے فر دا فرس ٹائم ایک ایسا چیز نے جنم لیا ہے جو کہ فری لانس ہم ان کو کہہ سکتے ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کی ذریعے کام کرتے ہیں یا پھر میرے جیسے یوٹیوبرز ہوتے ہیں یا پھر جو کسی بھی آفس میں کام کرتے ہیں ٹرولر ہوتے ہیں تو ان کو ویزا کیلئے صرف یورپ میں اسپین نے نہیں بلکہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں دوبئی نے بھی اس کو اناؤنس کیا ہے اور امریکہ نے بھی کینیڈا نے بھی ایونکہ ترکی نے بھی بہت ہی آسان پانچ دن کے اندرہ آپ کو ترکی میں بھی ویزا مل سکتی ہے اگر آپ جرنلسٹ ہیں یا فری لانس ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں اسپین کے ڈیجیٹل نومیٹ جو ویزا ہے اس کے بارے میں ناظرین یہ اگر آپ فری لانسر ہیں اگر آپ فائیور میں کام کرتے ہیں جو اپورک میں کام کرتے ہیں یا پھر آپ کوئی یوٹیوبر ہے یا پھر آپ ویب ڈپلپر ہے یا موبائل اپلیکیشن بناتے ہیں تو آپ کے لیے اسپین نے ویزا دینا بہت ہی آسان کر دیا ہے جی ہاں ناظرین آپ کو دس پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو ایک سال اور تین سال کے ویزا مل سکتی ہے اس کا جو انٹرڈکشن کیوں کیا ہے انٹرڈیوز کیوں کیا ہے اسپین نے اس لیے کیا ہے کہ جو فری لانس ہوتے ہیں وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھ کے وہ اس ایک ملک کی اوپر بوجھ نہیں ہوتے ہیں اس ملک کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ یہاں پر بیٹا ہوا ہے یہ ہم سکانے کی کوشش کر رہا ہے یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے ہم اس کو جاب دلوا دیں گے جو فری لانس ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی ملک میں بیٹھ کے آر لائن کام کر سکتا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے وہاں پہ ٹیکس پی کرتا ہے ابھی فرس کریں میں اگر جاؤں گا تو میں اپنے لیے الگ اپارٹمنٹ لے لوں گا میں اپنے اخراجات یوٹیوب سے نکالوں گا میں اپنے اخراجات میں رائٹنگ سے نکالتا ہوں میں ایک رائٹر بھی ہوں تو میں لکھتا ہوں اس سے بھی مجھے فائیور میں اپورک میں بھی پیسے ملتے ہیں تو یہ ہوگا کہ میں اڑٹا اسپین میں ٹیکس پی کروں گا الگ بات ہے جو ہمارے لیے ٹیکس بھی انہوں نے آسان کیا ہوا ہے اور ہمیں کم ٹیکس لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی اوپر امبوج نہیں بنیں گے تو اس لیے انہوں نے ہمارے لیے ایک اس طرح کا اپرچنٹی بنایا ہے اور اس کو اویل کرنے کیلئے ہمیں جو اپلائی کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے بینک سٹیٹمنٹ دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے اور منتلی ہماری ارننگ کم سے کم اگر ازار یورو آپ کماتے ہیں یا پھر آٹھ سو ایون کہ آپ سات سو یورو بھی کماتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کے لیے یہ اپرچنٹی ہے اور اگر آپ اپلائی کریں تین مینے کا بینک سٹیٹمنٹ دکھائیں اور باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہی ہے آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہئے تصاویر ہونا چاہئے اور ون ملین آپ کے کاؤنٹ میں ہونا چاہئے تاکہ ان کو یہ لگے کہ سٹارٹنگ میں جائے گا وہاں پر یہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکتا ہے تو ویڈین ای ویک اور دس دن زیادہ سے زیادہ پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو ویزا مل سکتی اور یہ ویزا جو ہے ایک سال کے لیے بھی ہے اور تین سال کے لیے بھی ہے تو ناظرین اگر آپ فریلانس ہیں تو دیر نہ کیجئے ابھی کے ابھی اپلائی کرے اور اس چیز سے اپرچونٹی سے فائدہ ہوتا ہے تینکیو سو مچ